یہ کولونی ہاں کولونی ہے مرحبت اب اس کولونی میں امیر بھی رہتے ہیں گریب بھی رہتے ہیں جی اب اللہ تعالیٰ نے امیروں کے جن میں زکاة فرض کی ہے جی تو وہ زکاة کس کیلئے فرض کی ہے گریبوں کے کام آنے ہیں ہاں ایک بات دوسری بات اس کے علاوہ بھی ضدکا خیرات ضرورت مندوں کی ضرورت تک پورا کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مالداروں پر یہ اللہ نے لاغو گیا ہے جی تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے گریبوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے جی تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ وہی امیروں کے ذریعے سے گریبوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے ٹھیک یہ ہو گیا اور بس یہی سب سے بڑی بات یہی ہے پر مولانا ایک اور سوال ہے میرا اہاں امیر تو ایڈا وہ تو کیا ہے کہ نام ہے مدروسوں میں مقاطبوں میں پیسہ لگ رہا ہے اور مطلب یہ سب جگہ لگ رہا ہے یہ تو لگنا ہی چاہیے پیسہ پر وہ بولتے بھائے ہم نے تو مدروسوں میں ابھی جاکات دے دی ہے اب ہمارے پاس ہے ہی نہیں جرورت مند کے لیے کہاں سے لاکے دے تمہیں پیسہ ہاں تو دوسری دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جاکات کیسے اللہ نے فرض کی ہے تو جاکات ادا کرنے کی سسٹم بھی بتائیے ہاں کہ بھئی اپنے اطراف میں اپنے رشتہ داروں میں اپنے کولونی میں اپنے ایریے میں جو جرورت مند ہے مسلمان ہے اور پریشان حال ہے پہلے ان کے اوپر خرچے کرے جو بچے وہ پھر مدر سے مکاتب میں خرچے کرے برا پر وہ تو ہے اور اصل میں یہ بات جو ہے نا یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پورے اسلام پہ عمل نہیں کرتے جی آدھے اسلام پہ عمل کرتے اسے ہماری گاڑی اٹک جاتی ہے جی پڑی دیر کے لیے آپ مان لیں کہ اگر ہندوستان کو آپ لے لیں ہندوستان کے ہر صوبے ہر زلے اور ہر تہنسل اور ہر گاؤں کے مسلمان اس مسئلے میں اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کرے تو کیا کوئی ضرورت مند ایسا رہ سکتا ہے کہ جس کی ضرورت ہوئی نہ ہو نہیں نہیں رہ سکتا ہاں نہیں رہ سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ بھئی دو آدمی کر رہے آٹھ آدمی نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ پاک نے امیروں کے مال میں گریبوں کے لیے اتنی کونٹیٹی فرض کر دی ہے جو ان کی ضرورت کے لیے کافی ہے اب اگر کہیں دنیا میں گریب پوکے مر رہے پیاسے مر رہے بغیر علاج کے مر رہے تو اس کی وجہ امیروں کی ناانصافی اور ظلم ہے کہ وہ اپنے مال کی زکاة یا تو پوری ادا نہیں کرتے ٹھیک ٹھیک ادا نہیں کرتے بہر بہر اچھا اس کے لیے اچھا اس کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ ایسی انجومنیں قائم ہو جائیں ایسے ملی اداریں قائم ہو جائیں کہ جس سے مسلمانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں ایک اور راستہ بھی ہے ایک اور راستہ بھی ہے جیسے کئی شیعہ بیرادری میں ہیں کہ وہ بغیر سوت کی لون دیتے ہیں جی بغیر سوت کی لون دیتے ہیں وہ تو میں نے دیکھا وہ چیز میں نے دیکھی میرے دوست تھے شیعہ والے وہ دیکھیں میں نے بہت بہترین عمل ہے یہ سب چیزیں ہم مسلمانوں میں نہیں ہیں یہ آپ جیسے لوگ جو کام کرتے ہیں واقعیتاً بہت بڑا کام کرتے ہو اور یہ ہے کہ یہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جھوڑ جاوے اور کوئی کسی قسم کی کوئی خیانت نہ ہو ابھی کل کل جو ہے ایک خاتون آئی تھی یہاں پر مسجد میں دوہر کی نماز کے بعد تین بجے میں پڑا رہا تھا بڑی عمر کی خاتون تھی آ کے مانگے ملو بھے یہ کیا تکلیف تمہیں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا میں تو جلہ بستی کی رہنے والی ہوں یہاں پہ آئی ہوں اپنے گاؤں والوں کے پاس سوزہ نے بھلایا تھا کہ یہاں آ کے کچھ مصبوب ہی مل جائے گی اب میری بیٹی کی شادی ہے شادی کے چند دن مانکی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے پیسے جو سے وہ شوہر کی علاج میں کرچہ ہو گئے اور شوہر کا تو انتقال ہو گیا اب بڑا مسئلہ ہے میری بیٹی کا عجت کا سوال ہے کہ اس کی شادی کے دین آ گئے ہیں اب یہ کوئی پانسو آجار روپی تھی مدد تھی نہیں یہ تو بڑی رقم کی مدد تھی تو میں نے کہا ایک کام کروں تو پھر ایک کچھ جیسے نوجوان لڑکے چھیری گنگا جو ایسا کام کرتے ہیں سب مل کے ایک گویاں نے ایک مندل بنایا ہے اور ایسے ضرورت مندل کی ضرورت پوری کے تو میں نے اس کو فون لگایا تو وہ لڑکا باہر تھا ہے تو اس نے اپنے آدمی کو بھیجا کہ پھر میرا آدمی آئے گا پہلے تحقیق کرے گا اور سب معلوم کرے گا اگر صحیح ہے تو ہم لوگ مدد کر دیں گے پھر وہ لڑکا آیا ساری بات کیا پھر وہ آج جائیں گے ان کے گھر پہ اور سب دیکھیں گے معلوم کریں گے کہ وہاں مدد کے مستحیق ہے تو پھر ان کے مدد ہو جائے گی برابر تو ایسا ہر ہر علاقے میں اگر ایسی چیزیں قائم ہو جائے تو ہمارا پیسہ جو ادھر ادھر خرچ ہو رہا ہے وہاں خرچ ہونے کے بجائے ضرورت مندل پر خرچ ہو جائے برابر یعنی میں آپ کے سوال کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ اسلام نے تو اس کا بہت حل بتایا ہے لیکن وہ حل کیا ہم کر نہیں سکتے یا کرتے نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارے ذہن میں لائف انشورس کا اور ہیلت انشورس کی بات آتی ہے وہی کیونکہ مول صاحب کیا ہوتا ہے دیکھو ابھی میرا ہی ایک زامپل لے لو ابھی میری امی کا ایک زامپل ہے سمجھ لو ان کو شگر کی بیماری ہے خدا نہ کہاستہ میں نے شگر والوں کو بہت ساروں کو دیکھا ہے کہ آچانک کچھ بھی ہو جاتا ہے اور بہت آسپیٹل میں پانچ چھے لاک روپے لگ جاتے ہیں اب سمجھ لو میرے پاس سیونگی تین لاکھ روپے اب میں تین لاکھ روپے کان سے دوسرے تین لاکھ کان سے لاکھے دوں گا یہی تو مسئلہ ہے کہنا مانیس بھائی ہم دیکھ رہے دوسری قوموں کی انگر دوسری قوموں میں آپ دیکھو دوسری کمیونیٹی میں ہر ایک کے اپنے اپنی اسکولیں ہوتی ہیں کالجیں ہوتی ہیں اور ہسپیٹل ہوتے ہیں ہم اپنی قوم کے ہسپیٹل ہوتے ہیں کہ جہاں پر مناسیق اور کم خرچ میں علاج ہو جائے کرنے کے لیے بہت سی چیزیں باقی ہمارے آپ جیسے واپی میں آپ لے لوگ اچھا ہسپیٹل مسلمانوں کا قائم ہو جائے اس میں اچھا علاج ہو کم خرچے میں علاج ہو تو کتنوں کے مسائل ہو جائیں گے مفتی صاحب میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کام چھوڑ دوں روج آنا پڑتا ہے روج لوگوں کے سامنے آنا پڑتا ہے اور ایسا کبھی کبھی شیطان وسو سے بھی ڈالتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے روج آ جاتا ہے روج ووٹسپ پہ ہم اس کو دیکھتے اس کی شکل کو روج آتا ہے مانگتا ہے کیا کریں کیا کریں ایسا مطلب میرے کو اندر سے یہ وچو سے آتے نہیں نہیں یہ بہت بڑا کام ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اس کو آگے پڑھو آج دس آدمی کر رہے ہیں تو کل بیس آدمی ہو جائیں اور سب کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ کتنا ضروری کام ہے جی انشاءاللہ دیکھو آپ کی وہ گائیڈنس ہوئی گی تو انشاءاللہ تھوڑا بہت کریں گے اور انشاءاللہ اگر اللہ نے ہدایت دی اور ٹاپک دی تو انشاءاللہ آپ کی کے لوگوں کے لئے اپنا کچھ پڑھا کریں گے انشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے یہ ضروری ہے کہ کوئی کسی قسم کا گھپلا نہ ہو کسی قسم کا کرکٹن نہ ہو کسی قسم کا مال غلط استعمال نہ ہو لیکن یہ ہونا بہت ضروری ہے برابہ آج دیکھو آپ مسلمان ہیں نکاح شادی بیا کے موقع پر کتنے روپیوں اڑا دیتے ہیں لیکن اسی مسلمان کے پاس آپ جاؤ گے کہ میرا رشتہ دار بیمار ہے پچانس ہزار کی ضرورت ہے تو نہیں ملے گا نہیں 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 دیتا کوئی نہیں دیتا یہ کونسا اسلام ہے یہ کونسا اسلام ہے کوئی تو کیا سمجھ میں نہیں آرہا مال صاحب کیا کریں اور عجیب بات ہے کہ اس قسم کی باتیں بھی نہیں ہوتی ہے نہیں اس کے کوئی تسکیریں نہیں اگر مولانا میں آپ کو ایک سنپل بات بتاؤں موبائل لینے کے لئے لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے دیتے دو دو لاکھ روپے کا موبائل لے لے گا پر اگر میں بھول گا کہ بھائی ایک ہے تھوڑا ضرورت مند پانچ جار دے دے نہ بھائی سی پانچ جار دے دے نہ اللہ نے سوچے اتنا دیا ہے تو انیس بھائی بولے آپی تو دندہ مندہ ہے کہاں سے دیں گے چلو میں کرتا ہوں دیکھتا ہوں کیا کروا دیتا ہوں جو ہوتا ہے میرے سے اور ایک روپیا بھی نہیں کرتا اور موبائل لے لے کے لیے دو لاکھ روپے کا موبائل ایسے ٹورنٹ لے گا آہ ٹورنٹ لے گا ٹورنٹ لے گا صحیح بات ہے آج مسئلہ یہ یہ مسئلہ ہے اپنی جگہ پر لیکن وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ مسلمانوں کے پاس مال نہیں بڑا مسئلہ یہ ہے مال ہے لیکن صحیح جگہ خرج نہیں ہو رہا بس بس ہوئی ہے آج مسلمان ایک مرتبہ انڈیا ٹائم والے پیپر نے ایک مرتبہ خافی سال ہو گئے یہ پیپر میں دیا کہ اگر ایک سال کے مسلمان صحیح زکاة نکالے تو مسلمانوں کے سارے مسئلے ختم ہو سکتے ہیں مول صاحب آپ جو یہ بول رہے ہیں صحیح زکاة لکاننا صحیح زکاة لکاننا مطلب پہلے کیا کرنا چاہیے صحیح زکاة سے کیا مطلب صحیح زکاة کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پاس کتنا مال ہے اس میں سے کتنی زکاة مجھ پر فرض ہے کس کس مال پر زکاة آتی ہے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے اب جیسے فور ایگزامپل اگر مال لے کہ میں جو ہے ایک سونی کی چین پہتا گلت ہے حرام ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں سونی کی چین پہ رہا ہوں سونے کے گنگن پہن پہن رہا ہوں برا برا میں نے پاس فاؤنٹن پہن سونے کا ہے ایک فور ایگزامپل اب میں یہ سمجھ اب یہ ساری چیزوں پر زکاة فرض ہے اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو میں اس کی مال کر رہا ہوں تو اس کی زکاة کہاں آئیں گی بس میں اسی پر چل رہا ہوں تو پہلی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پر کس کس مال کی زکاة فرض ہے برا برا ایک بات دوسری بات کہ کتنی فرض ہے اور تیسری بات کہ وہ زکاة کا مال مجھے کہاں دینا ہے برا بات تو زکاة کا مال مجھے کس کو دینا ہے کہاں دینا ہے یہ اس میں بھی بہت گڑ بڑی ہو رہی ہے اس میں کس طرح کی گڑ بڑی ہو رہی ہے کہ جیسے آپ کے پاس پچاس ہزار روپیہ زکاة کے ہیں اب آپ کو معلوم نہیں ہے مسئلہ کہ زکاة ہم کس کو دے سکتے ہیں تو آپ نے جو اپنی ذرا سا گریب مظر آیا تو اس کو اٹھا کے زکاة کی رقم دے گی یہ نہیں دیکھا کہ وہ زکاة کا مستقی ہے یا نہیں ہر گریب آدمی زکاة کا مستقی نہیں ہے اس کی ایک لیمیٹ ہے کہ جو اتنا گریب ہو وہ ہی زکاة لے سکتا ہے اس کا ایک مسئلہ ہے اس کی ایک لیمیٹ ہے کہ جو اتنا گریب ہو نا وہی زکاة لے سکتا ہے لیمیٹ کیا ہے مطلب جیسے لیمیٹ passes لیمیٹ اگر آپ دیکھنے جاmates تو دیکھو پانچ چیزیں دیکھنے ہوتی اس میں سونا چاندی روپیہ پیشہ دیجارت کا مال اور پانچویں چیزیں ضرور سے زائد کا کوئی بھی مال سامان زمین جائدہ ضرور سے زائد تھی کہ پانچویں چیزیں ملا کر اگر ایک سٹھ ٹولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاوے اور اس کے اوپر کتی قسم کا کوئی کردہ نہ ہو تو وہ آدمی زکات نہیں لے سکتا موسیقی پانچویں چیزیں دو پائرہ دو رہی ہے گا چاندی روپیہ پیشہ اور تجارت کا مال اور پانچویں چیزیں ضرور سے زائد کا کوئی بھی سامان برابر یہ سب ملا کے یا اس میں سے اگر دو ہے تو دو ملا کے تین ہے تو تین ملا کے یا ایک ہے تو ایک ملا کے ایک سٹھ تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اس وقت تکی اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہے اور اس کے اوپر کوئی کردہ نہیں ہے تو ایسا آدمی زکات نہیں لے سکتا برابر سمجھ گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یعنی انشورٹ کہنے کا مطلب لائب انشورنٹ ام انشورنس تم کچھ نہیں لے سکتے سیدھے میں آنا ہے اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس میں سود کا بھی گناہ ہے اور سٹے کا بھی گناہ ہے برابر تو مہن سب کریں کے کیسے سمجھ نہیں آتا میرے کو تو سمجھ نہیں آتا ہے نہیں آپ آپ کرتے رہے لوگوں کو بتاتے رہے زکاة کے بارے میں اور صدقہ خیرہ کرنے کے بارے میں اور اپنا مال سے استعمال کرنے کے بارے میں آج کے دور میں جو حالات مسلمانوں پر تو ہمارے بزرگانے جو اس پلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنا مال صحیح جگہ نہیں لگا رہا ہے ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف یہ ہے کہ گریب ہر آدمی سے اسلام نے کہا ہے کہ بھئی محنت مزدوری کرو مان کر کھانے کی عادت مند بناو ایسلام اس کو یہ کرتا ہے کہ نہیں مان کر کھانے کی نہیں مانگنا تو بلکل مجبوری کے درجے کی چیز ہے بھر آدمی سے تیسری چیز اسلام نے بتائی کہ کچھ کرمے میں میانہ روی کیا کرو نہ کنیوسی اور نہ فضل کرچی بہت ساری تقریریں سنی اس کے بعد اس نے کہا مجھے جانا ہے جانا مجھے تھوڑی بے بولنے تو پھر میں چلا جاؤں گا تو انہوں نے کھڑے ہو کے ایک ہی بات کہی کہ مجھے تاجیب اس بات پر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس زکاة جیسا بہترین سیشتم موجود ہے پھر مسلمان گریب کیوں ہے یہ سوال کیا انہوں نے کہ زکاة جیسا بہترین سیشتم مسلمانوں کے پاس ہے تو پھر مسلمان گریب کیوں ہے صحیح تو یہ مطلب زکاة کو جہاں صحیح سیشتم سے جہاں بتایا گیا وہاں نہیں لگ رہا ہے سیدھا ان شوٹ ان شوٹ اگر میں ساری باتوں کا ایک وہ لاؤں خلاصہ لاؤں تو جہاں لگنا چاہیے وہاں نہیں لگ رہا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کھلی زکاة پہ نہیں مال لو آپ نے اپنی زکاة ادا کر دی لیکن اس کے بعد ایک آدمی آیا آپ کا رشتہ دار آیا آپ کا محلے کا رہنے والا آیا اور اس نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا کہ میری ماں کہ میں کہ میں کوئی بہت بیمار ہوں سخت بیماری ہے علاج نہیں ہوا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو اس کی مدد کرنا بھی آپ کے ذمہ پر دیں محضب میں تھوڑا یہ ٹرافک میں تھا تو آپ کی بات صحیح سے گوھر نہیں کر پایا کیا کہا آپ نے ایسے دیکھو ایک آپ نے اپنے مال کی زکاة ادا کرنی براہ آپ نے پانچ اکتوبر کو پورا جو زکاة کا پر آپ کے ذمہ تھا سارا غریبوں کو یا جہاں دینا تھا دے دیا اس کے بعد کوئی آدمی آیا آپ وہ چاہے آپ کا رشتہ دار ہے یا جو ہے آپ کے محلے کا رہنے والا ہے کوئی بھی وہ آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھئی جیسے آپ کا رشتہ دار آیا اس نے اگر کہا کہ بھئی میری ضرورت ہے جیسے میری ماں بیمار ہے میں خود بیمار ہوں اور بیماری بھینکر بیماری ہے اور میرے پاس اس کا علاج کا بیسہ نہیں ہے تو آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ بھئی میں نے تو زکاة ادا کر دی میں تو پھلکل فری ہو گیا اب آئین دار سال کی بات ہوگی نہیں اگر اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے خصوصا اگر ہی آپ کا رشتہ دار ہے اور ضرورت مند ہے تو پھر آپ کو اس کی مدد کرنی پڑے گی بھار آبار صحیح چلو انشاءاللہ موساہ اس میں محنت کریں گے لوگوں کو جاگروگ اس پہ بھی کریں گے اور اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ میں واتسپ پر اپنا میں نے ریکارڈنگ کی ہے بگر آپ کی اجازت کے پر آپ کی اجازت لے لیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شیئر کر دوں لوگوں میں ہاں بڑا وقت دو کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں اس پلسلے میں آپ محنت کریں بیداری لائے میں تو کہتا ہوں کم سے کم جو ہے ہر علاقے والوں میں جیسے آپ راجستان کے ہیں تو آپ کے لوگوں میں بیداری آجائے اس پلسلے میں اور اپنا پیسہ صحیح جگہ لگانے کی ذکر کریں جو ضرورت منوز کو تریوپی والے کسی دل آکے کم سے کم اگر سارا تب مل کر ایک نہیں کر سکتے تو اپنے اپنے خاندان کے لیول پر کرنے لگے اس کو آپ کو کیسے معلوم میں راجستانی کیوں مدے پس کسی طرح پتا چلا گیا راجستانی کیسے پتا جلا آپ کو آپ کسی کو پوچھا ہوگا میں نے آج بیرا جزاکاللہ اللہ آپ کے علم میں آپ کے عمل میں اور اکلاس میں اللہ دعا کرتے ہم آپ کے لئے اللہ آپ کو کامیابی دے اور اللہ ایسے سب کی اصلاح اور علم فیلانی کی توفیق دے حقی لگے آگے آگے